تو جیسا کہ میں نے اس کے پہلے میں نے بات کیا ہے آپ کا ایمپلائیمنٹ ویزا ہو گیا کمپنی آپ کو کیا کیا بینیفیٹ دے گی پولیسی وغیرہ سب میں نے بتا دیا اب جیسے آپ کمپنی میں جوائن ہو جاتے ہو اور اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ آپ کی فیملی بھی وہاں پہ سٹل ہو جائے گلف کنٹری کی میں بات کرتا ہوں یا ادر کنٹری کی بھی بات کرتا ہوں تو گلف میں آپ کو آپ سوچو گے اپنی فیملی یا تو اپنے جو ہے پیرنٹس کو وہاں پہ بلا سکے تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کی کمپنی کو جو ہے ایمپلائیمنٹ ویزا دینا چاہیے بات 99% کمپنی جو ہوتی ہے ایمپلائیمنٹ ویزا جو فائملی ویزا نہیں دیتی ہے کیونکہ ان کا کچھ ہو سکتا ہے پروسیس وغیرہ ہوتا ہے تو آپ الگ سی ہی جو ہے کہ آپ نے ان کے لیے فائملی ویزا کریں گے تو آپ کو اپنا چارجر سے بلانا پڑے گا اب دوسرا بات آ جاتا ہے کہ بہت لوگوں کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو درائیبنگ لیسنس وغیرہ مل جائے تو درائیبنگ لیسنس وہاں کے لینے کے لیے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہت لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور جو کمپنی میں آپ جیسے کام کرتے ہیں آپ چھوٹی موٹی کمپنی میں جیسے کام کرتے ہیں جیسے سپا مارکٹ وغیرہ ہو گیا وہ آپ کو اسپانسر سیپ جو ہے کہ وہ انو سی لیٹر نہیں دیتی ہے جیادہ تر سے نہیں دیتی ہے جو بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہے جو اچھی کمپنی ہوتی ہے وہ ایزی آپ کو جو ہے انو سی لیٹر بنا دے گے تو انو سی لیٹر لے کر کے آپ جو ہے ڈرائیبنگ لیسنس کے لیے جو ان کی کمپنی ہے جیسے گلہ داری ہے اور ایمریٹس ہے ان کے پاس آپ جا کر کے اپنا ڈاکومنٹ سمیٹ کر دیجئے تو اس کے بعد وہ آپ کو چالیس کلاس دیں گے چالیس کلاس میں آپ کو جو ہے کہ اس کے بعد ایک فائنل ٹیسٹ آئے گا فائنل ٹیسٹ میں اگر آپ جاتے ہیں ایزی ان کا پروسیس اگر ہوتا ہے وہ اگر آپ ٹروس کر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ڈرائیبنگ لیسنس وہاں کا مل جائے گا وہاں کا ڈرائیبنگ لیسنس ملنے سے آپ کو بہت ساری بینیفٹ آئے گی جیسے آپ کے پاس ٹراولنگ کی بہت ایزی لائف ہو جائے گی کہیں پہ بھی آپ جائے گا بس سے اور میٹرو سے جانے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوگی تو آپ اپنا کدھر بھی جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ملنے کا ایک بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جوب پانے کی جو ہے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی جیسے آپ ایزے سپروائزر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جوب کے لیے اور آپ مرچنٹائزر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ سیلری ملنے کا چانسز ہوتا ہے اور جو ہے جوب بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی لائی بھی بہت ایزی ہو جائے گی آپ کو کہیں بھی جانا ہوگا آپ کہیں بھی بھی جا سکتے ہیں اپنے فرینڈ سے بھی مل سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے وائل ورکنگ اپنا اپنے ریلیٹیو سے بھی مل سکتے ہیں تو لائیف آپ کا تھوڑا ایزی ہو جائے گا وہاں پہ تو کوئی بانڈیشن نہیں ہوتا ہے مارکٹ میں گھنتے رہنا ہے تو آپ کا لائسنس ہو گیا ملنے کے بعد آپ کو بہت ساری جوبیں مل سکتے ہیں وہاں پہ اس کے بعد آپ کو میں ان کا جیسے کہ آپ کو کہیں پہ نیا جگہ جوب مل جاتا ہے آپ کام کرتے وقت آپ کو کہیں پہ جو ہے کہ جوب مل جاتی ہے تو آپ جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو ریلیز کرنا نہیں چاہے گی کیونکہ وہ بولے گی آپ دو سال کا جو ہے آپ ویزا جو ہے کہ کمپلیٹ کر کے تو ہی جائیے تو آپ دو سال میں تو آپ کو یہی سجس کروں گا کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ سجس کروں گا کہ آپ کوئی سے بھی کمپنی میں جائیے آپ دو سال پورا کمپلیٹ کیجئے کمپلیٹ کرنے سے آپ کو وہاں کے انوائرمنٹ کے بارے میں پتا چلے گی اور آپ کو وہاں کا پروسس پتا چلے گا ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں آپ کو جان کریں ملے گی لائنگویج آپ سیکھو گے آپ کو یہ پتا چلے جائے گی کون سی کمپنی اچھی ہے کون سی کمپنی آپ کو پیمنٹ اچھا ہی کرتی ہے وہ سب آپ کو پتا چلے جائے گا تب چاہ کر کے آپ کبھی بھی آپ کمپنی میں اپلائی کیجئے اور اس کے بعد definitely آپ اچھی جو پا جائے گے تو آپ دو سال اس کا جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے دو ایک دو مہنے ہی آپ اپنا اپلائی کرنا شروع کر دیجئے ریزیوم دیکھنا شروع کر دیجئے کمپنی کو انٹروز دیجئے تو آپ کا دو سال جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پندرہ دن کا ٹائم ملتا ہے اور وہاں پر رہ سکتے ہو ویزا کینسیلیشن کے بعد ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ آرام سے مل جائے آپ نورملی شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے ٹائم تھوڑا سا اگر وہ کر سکتے ہیں اپنا پیکیج وغیرہ پیکنگ وغیرہ کر کے آرام سے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اور اچھی جو کمپنی ہوتی ہے جیسے آپ ایک سال کام کی ہے آپ کہیں پہ انٹروز دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا ویزا جو ہے دوسری کمپنی سے چینج کر کے آپ کو اپنے پاس رکھ لے گئے مگر وہ کر کے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوتا میں تو یہ بولوں گا دو سال آج ایسی کمپلیٹ کیجئے ایکسپیرینس لیجئے پھر آپ کوئی سے بھی کمپنی میں آپ کے جوب پکڑتے ہو وہاں پہ لگ کے مینیمیم کم سے کم دس سال کام کریں دس سال کا ایکسپیرینس لینے کے بعد آپ کوئی سے بھی کمپنی میں جائیں گے تو بڑی جوب آپ کو ہاتھ لگے گی بڑی جوب ہونے کے بعد اماؤنٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا بار بار ادھر ادھر دھوڑنے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ایکسپیرینس لیجئے اور اس کے بعد آپ کوئی اچھی کمپنی تلاسیے جو آپ کو سیلری دے آپ کو بینیفٹ دے بہت ساری اور اس کے بعد آپ انٹرو دے کر اسے سیلیکٹ کر لیجئے اور ہونشٹی آپ رکھئے امانداری رکھئے تو آپ کو ہفیلی جو ہے کہ آپ کو سکسس وہاں پہ ملے گا تو ابھی فیلحال کے لیے استنا پھر اس کے بعد میں آگے کی اپ ڈیٹ آپ کو اس کا نیکش ویڈیو میں میں دیتا ہوں جیسے کی فیلحال ان کا رول ریگلیشن کیا ہوتا ہے مخالفہ کیا ہوتا ہے پینالٹی کیا ہوتی ہے وہ سب جو ہے کہ میں ون بائی ون اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں